دوزار چبیس کا جو لیکشن سر پہ ہے اور بڑی گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام بلکل ختم ہوا ہوا ہے اب پچھلے جو لیکشن گزرے ہیں ان میں ہر لیکشن میں دیکھیں کہ گاڑی بڑی گاڑی جو ہے کروزر ہو گیا ڈالے ہو گئے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ سیل پرچیز کا کام تھا لیکن یہ اب اس لیکشن میں بلکل نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ آگا ساتھ بیٹھو ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں ہیں یہ تو مارکیٹ میں وزٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بات کرتے ہیں آگا صاحب سلام علیکم السلام ندیم بھائی جو آپ نے question کیا اس کا answer بھی آپ نے تقریباً دے ہی دیا صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو جب الیکشن شروع ہوتے تھے announce ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ جو candidate ہیں وہ بڑی گاڑی پر مختلف حلقوں میں وہ جاتے ہیں کیونکہ off road ہمارے یہاں پر roads کا بھی issues ہیں اور دوسرا یہ کہ گاؤں میں زیادہ وزٹ کرتے ہیں تو اس اس وجہ سے بڑی گاڑی ہی زیادہ select کی جاتی تھی جس میں ویگو ڈالے تب تھے اور دو دارہ ٹھارہ میں ویگو ڈالے ہو گیا مثلا کہ لینڈ کروزر ہو گیا پرادو ہو گیا یہ بڑی گاڑی کا ہی کام ہے چھوٹی گاڑی تو کام چھوٹی گاڑی تو شور ہے کہ جس طرح کی ہماری روڈز بھی ہیں اور جس طرح لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک دم سارے کے سارے لوگ کوئی بھی candidate آتا ہے اسے ملتے ہیں تو بڑی گاڑی کا ہی کام تھا ڈالر بڑھنے سے گاڑی میں گاڑی کے پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے تو کروڑ ڈیڑھ کروڑ میں گاڑی آ جاتی تھی اب یہ ہے کہ تین چار کروڑ روپیہ وہ لگانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے مارکرٹ میں تو لوگ جو ہیں ہیں اس وقت نئی گاڑی کوئی نہیں خرید رہے جو بڑی گاڑی کا کام کرنے والے وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گاہ کائے زیادہ تر یہ ہے کہ پرانی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسری بار یہ ہے کہ آپ کی ورکشاہ میں بڑا رش ہے وہ میں نے دیکھا ہے اب وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں نے اب پرانی گاڑیوں کو کیا کر رہے ہیں وہ ندیم صاحب جانتے ہیں بلکل یہ آر بھی تقریبا دو کروزر آئے ہیں ایک برادو آئی ہے ایک تالا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی فیس لیفٹ کے لیے فیس لیفٹ کے لیے وہ اس لیے وہ گاڑی وہ پرانی اٹھا رہے ہیں اور اس کی فیس لیفٹ کروا رہے ہیں زیادہ جو پہلے والا بچٹ ہوتا تھا نا وہ لگتا ہمارے حکمرانوں کے پاس اب نہیں ہے ہر جو سیاستدان ہے وہ نئی گاڑی نئی گاڑی نئی گاڑی کے پیچھے پڑا ہوتا تھا لیکن اس بار جو ہم نے دیکھا نا ٹینٹ زیادہ جو ہے نا فیس لیفٹ فیس ٹیپ کا ہے تو وہ ہم ہمارے پاس یہ الحمدللہ آ رہی ہیں ہم کر رہے ہیں فیس فیس اپ لیفٹ بھی کروا رہے ہیں اور زیادہ تار رنٹ کی گاڑیاں بھی لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں فیس اپ لیفٹ تو وہ اپنے گھر کے لیے تیار کر رہے ہیں نا تاکہ نیکس جب وہ اسمبلی میں جائیں ہیں تو اس وقت فیس اپ لیفٹ کی ہوئی گاڑی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس شورے فیس اپ لیفٹ جو گاڑی اب کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس یا تیس موڈل ہی بنا رہے ہیں نا آپ لوگ بالکل تو وہ میکسیمم چالی سے پچاس لاکھ روے اس پہ خرچہ آ رہا ہے سر اس پہ جو پیس لیفٹ جو بولڈ تو بولڈ ہے اس پہ کم خرچہ آتا ہے جو پرانی موڈل لے کے کر رہے ہیں نا تو اس پہ ہاں وہ اس پہ زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور اس پہ وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ ایک دکھاوا جو ہے رہا نا وہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز بن گئی ہے وہ گاڑی وہ اور شیپ دے دیتے ہیں کہ یہ نیا موڈل ہے میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں نام تو نہیں میں لوں گا وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ نئی گاڑی جو ہے اسے فیس اپ لیفٹ کروایا ہے اور اس کے بعد اپنے گراج میں وہ کھڑی کرتی ہے اور شور ہے کہ جو فیس اپ لیفٹ ہوگی گاڑی تو وہ زیادہ مار نہیں کھائے گی اس پہ ذرا بھی کئی ایکسیڈنٹ یا کئی کوئی جھٹکہ لگتا ہے تو وہ زیادہ دیر پا تو نہیں چلتی آپ چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ بتائیں آگا صاحب گھاڑیوں کے کرتے ہیں لوگ لیکن جو کھڑتی ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن وہ الحمدلللہ تقریباً پانچ پانچ سال ہوگے ہم نے کی وہ یہ ماری گھاڑییں چل رہی ہیں جو آلٹریشن ہوتی ہیں جو آلٹریشن وہ نہیں ہوتی یہ جو بولٹو بولٹ ہیں وہ بہترین چلتی ہیں اور اس کا ابھی ایک طریقہ ہے اس میں بھی کٹ وٹ کر دیتے ہیں اکثر لوگ دیکھا ہے وہ بولٹوں کے ساتھ بولٹ جوڑ کے لگا رہے ہیں یہ نہیں پورا پراپر اس کی شیپ بنانا اس کی پوری کہ یہ صحیح چلے گاڑی لیکن لاس میں نے رینٹ میں ایک اور میں آپ کا بات بتاتا چلوں کہ اس وقت رینٹ جو جا رہا ہے گاڑی اگر آپ ویگو ڈالا لیتے ہیں فورچونل اور اگر لینڈ رینٹ کروزر لیتے ہیں ان دونوں کا پیکج جو اس وقت مارکٹ میں جو الیکشن کے لیے انہوں نے ناؤس کیا رینٹ والوں نے ندیم صاحب وہ تقریبت سولہ لاکھ روپیہ دو گاڑیوں کا دو گاڑیوں کا سولہ لاکھ روپیہ ایک مہینے کا ڈرائیور کے ساتھ ہے تو اب لوگ جو پہلے تو لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس وجہ سے بھی لوگ گاڑیاں نہیں نہیں بھی خرید رہے اور جن کے پاس بجٹ نہیں ہے یا شور ہے کہ جو الیکشن میں بندہ ہے اس کے پاس بجٹ ہوگا تو الیکشن میں آ رہا ہے بس یہ تھوڑی سینہ صورتحال اس وجہ سے بھی گاڑی لوگ خرید نہیں رہے اور پرانی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ان کے پاس اس سے بھی پرانا موڈل کھڑا ہے تو اسے فیس اپ لیفٹ کے لیے آپ کے پاس بھیج رہے ہیں بلکل وہ اس ٹیم ہم بتا رہے ہیں کہ چار پانچ گاڑیاں آج ہی آئی ہیں اور ہم نے اس کو کر رہے ہیں بہترین چل رہے ہیں اس وقت آپ کا ریٹ کیا چل رہا ہے ایک گائے ریٹ وہی ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے پینڈ کے پہلے ہاں ریٹ تو نہیں بڑھا ہے کیونکہ ریٹ بڑھا دی ہیں اور دوسرا سیل وہی ریٹ ہے جو مارکیٹ میں ایکسٹرہ ہم نے نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ یہ تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں ریٹ تو بڑھائے ہیں گاڑیوں والوں نے بھی ریٹ بڑھا دی ہیں پہلے یہ پیکج جو تھا بارہ لاکھ کا تھا دس لاکھ کا تھا اب یہ سولہ لاکھ کا بڑھا دیا ہے آپ لوگوں نے تو ریٹ نہیں بڑھا ہے نہیں سر ہم نے کوئی ریٹ نہیں بتایا ہمارا جو چار جائے ویسے ہی ہیں جو پہلے ہی چل رہے تھے پارٹس کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے گاڑی کتنے دن میں تیار کر دیں گے اگر آپ کے پاس اندروں کے ٹائم تو کچھ نہیں رہ گئے ٹائم کچھ نہیں رہ گئے لیکن یہ جو اب آگئی ہیں یہ کر رہے ہیں کوئی آگئی تو پٹ پکڑ لیں گے کتنے دن میں تیار کر دیں گے اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے تین چار دن میں تیار کر دیں گے ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گاڑ ہو گئے نا لے کے آئے اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے جو اس وقت ہم صورتحال اس وقت جو ہے پریشانی کی اس سے ہمیں نکالے اور اس ملک کے لیے بہتر ہو آپ کے لیے بہتر ہو میرے لیے بہتر ہو اور جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کامران صاحب ان کے لیے بہتر ہو سبی کے لیے بہتر ہو پاکستان پاکستان زندہ بار